تیسویں صورت فرزند آدم جس قدر تیرا دل دنیا کی طرف مائل ہو اسی قدر میری محبت کو اپنے دل سے نکال دے کہ میں اپنی محبت کو محبت دنیا کے ساتھ کسی دل میں جمع نہ ہونے دوں گا میری عبادت کے لیے دنیا سے الگ ہو جا اور عمل کو ریاکاری سے خالص بنا لے تاکہ میں تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دوں میری طرف متوجہ ہو جا اور میری یاد کے لیے فراغت پیدا کر لے تاکہ میں ملائکہ کے درمیان تیرا ذکر کروں فرزند آدم مجھے توازو خاکساری کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تیرا ذکر خوبیوں کے ساتھ کروں اور مجھے جہاد نفس کے ساتھ یاد کر تاکہ میں تجھے مشاہدے کے ساتھ یاد کروں تو مجھے زمین کے اوپر یاد کر میں تجھے زمین کے نیچے یاد رکھوں گا تو مجھے نعمت اور صحت کے ساتھ یاد کر میں تجھے شدت اور تنہائی میں یاد رکھوں گا تو مجھے اطاعت کے ساتھ یاد کر میں تجھے مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے صحت اور مالداری میں یاد کر میں تجھے فقیری اور مشیبت میں یاد کروں گا تو مجھے صدق و صفحہ کے ساتھ یاد کر میں تجھے آسمان کی فضاؤں میں یاد کروں گا تو مجھے غریبوں کے ساتھ احسان کر کے یاد کر میں تجھے جنت الفردوس کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے بندگی کے ساتھ یاد کر میں تجھے ربوبیت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے گڑ گڑا کر یاد کر میں تجھے کرامت کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے الفاظ سے یاد کر میں تجھے لطف و کرم سے یاد کروں گا تو مجھے تر کے دنیا کے ذریعے یاد کر میں تجھے نعمت بقا کے ساتھ یاد کروں گا تو مجھے ہلاک کرنے والی شدت میں یاد کر میں تجھے کامل نجات کے ساتھ یاد کروں گا